اسلام علیکم کیسے ہیں آپ لوگ سب امیدیں سب خیریا سے ہوں گے اللہ کا شکر ہے میں بھی ٹھیک ہوں آپ لوگ کی دعائیں ہیں آج بنا رہی ہوں پالک اور دال بہت مزیدار سا بناوں گی بہت زبردست سی ریسپی آپ کو دوں گی انتہائی ذائقے دار بنے گا اور جو نہیں بھی لائک کرتے ہیں وہ بھی بڑے شوق سے اس کو کھائیں گے تو چلتے ہیں ویڈیو کی طرف سب سے پہلے ہم لے لیں گے یہاں پہ آدھا کپ چنے کی دال ایک حصہ لیں گے ہم مون کی دال ایک حصہ لیں گے ہم مسور کی دال اور ایک حصہ لیں گے ہم ماش کی دال تو ہم نے چار دالیں لی ہیں چار دالوں یعنی مکس دالوں کی ہم بنائیں گے پالک دال آپ اڑت دال بھی لے سکتے ہیں تو یہاں پہ میں ماش کی دال لے رہی ہوں ان تمام دالوں کو میں نے اچھے سے چن لیا ہے اب ان کو میں واش کر لوں گی اور ان کو آدھے سے ایک گھنٹے کے لیے گرم پانی میں بھگو دوں گی گرم پانی سے دال بھگونے میں بہت اچھے سے دال گل جائے گی اور جلدی بھی گل جائے گی تو یہاں پہ میں نے دال کو واش کر لیا ہے اب ہم اس کو بھگو دیں گے ایک گھنٹے کے لیے ایک گھنٹہ ہو چکا ہے اور میں نے ایک پین لے لیا ہے جس میں میں نے پانی بوائل کر لیا ہے اُبلتے ہوئے پانی میں میں دال کو ڈال دوں گی اس طرح بہت جلدی دال ریڈی ہو جائے گی اور اس میں ہاف ٹی سپون ہلدی کا ڈال دوں گی ہاف ٹی سپون نمک کا ڈال دوں گی اور ون ٹی بیل سپون ڈال دوں گی اس میں آئل کا اب اس کو کور کر دوں گی اور جب تک دال گل جائے گی تب تک ہم نے اس کو کوک کرنا ہے اور ہم جب تک پالک ریڈی کر لیتے تو یہاں پہ میں نے پالک کو کٹ لیا ہے اس کو اچھی طرح سے ہم واش کر لیں گے کیونکہ پالک پتے میں بہت مٹی ہوتی ہے اس لئے ہم نے اس کو بہت اچھے طریقے سے واش کرنا ہے واش کرنے کے بعد میں نے اس کو بوائل کر لینا ہے تو یہاں پہ میں نے پانی بوائل کیا ہے اس میں میں نے ون ٹی سپون چینی ڈالی ہے ون ٹی سپون میں نے لمک ڈالا ہے اور اس کو میں بوائل کر لوں گی تقریباً دو سے تین میرد تک یہ پروسس کرنے سے پالک کا گرین کلر مینٹین رہے گا آپ یہ پروسس اس کی بھی کر سکتے ہیں ڈاریک بھی آپ دال میں پالک کو کٹ کے ڈال سکتے ہیں دو سے تین بوائل آنے پر میں نے پالک کو نکال لیا ہے تھنڈے پانی میں اور اس میں میں نے آئیس کیوگ بھی ڈال دیئے ہیں اس طرح اس کا کلر بلکل مینٹین رہے گا اور اب میں پالک کی کٹنگ کر لوں گی آپ چاہے تو اس کی پیوری بھی بنا سکتے ہیں پالک بھی ریڈی ہو چکا ہے دال بھی ریڈی ہو چکی ہے اب ہم مسالہ بنا لیتے تو یہاں پہ میں نے وہی پہن لیا ہے جس میں میں نے دال بوائل کی تھی اس پہ میں نے ڈالا ہے آدھا کپ آئل کا اور ون ٹیبل اسپون ڈالا ہے میں نے زیرا زیرا فریکل ہونے پر میں نے اس میں ڈالا ہے ون ٹیبل اسپون چاپ کیا ہوا لیسن پندرہ سے بیس سیکنڈ کیلئے میں اس کو سوتے کروں گی اور اس میں شامل کر دوں گی ایک درمیانی فائز کی پیاز جس کو میں نے رفلی کٹ لیا ہے اور اب میں نے دونوں کو سوتے کر لینا ہے بہت زیادہ ڈارک ڈراؤن نہیں کرنا ہے صرف اس کا ہم نے کلر چینج کرنا ہے اور تھوڑا سا ہم نے اس کو سوفٹ کر لینا ہے پیاز اور لیسن کا کلر چینج ہو چکا ہے اور یہ سوفٹ بھی ہو چکے ہیں اب میں اس میں دو ٹیمارٹر کاٹ کے ڈال دوں گی ایک منٹ تک میں نے ان کو بھوننا ہے اور اس میں سپائسیز ایٹ کر دوں گی تو آپ دیکھ سکتے ہیں اچھی طرح سے یہ سوفٹ ہو چکے ہیں اب اس میں ہم سپائسیز ایٹ کر دیتے ہیں ہاف ٹیسپون اس میں ڈالوں گی حلدی کا ون ٹیسپون ڈالوں گی پیسیوی لال مرچ کا ون ٹیسپون ڈالوں گی اس میں دھنیا پاورڈر کا اور ون ٹیسپون ڈالوں گی اس میں گرم مسالے کا اگر آپ سپائسی کھاتے ہیں تو آپ اس میں لال مرچ ون ٹیبل سپون بھی ڈال سکتے ہیں اب ان سب مسالوں کے اچھی سے ہم نے بھونائی کرنی ہے چار سے پانچ مرد تک ہم نے مسالے کو بھون لینا ہے اور تھوڑا تھوڑا پانی بھی شامل کرتے رہیں گے ہم اس میں تو یہاں پہ مسالہ اچھے سے بھون چکا ہے اور سوفٹ بھی ہو چکا ہے مسالہ بلکل ریڈی ہو چکا ہے اب ہم اس میں بوائل کی ہوئی دال شامل کر دیں گے دال کا میں نے پانی بلکل رائے نہیں کیا تھا کیونکہ ہم نے اسی پانی میں ہی دال پالک کو ریڈی کرنا ہے ہم سادھا پانی بلکل نہیں ایٹ کریں گے تو دال ہم نے اس میں شامل کر دی ہے اب ہم اس کو اچھی طرح سے مکس کر لیں گے اور چار سے پانچ منٹ تک لو فلم پہ اس کو کور کر کے پکا لیں گے چار سے پانچ منٹ ہو چکے ہیں دال کو پکتے ہوئے اور اس میں بوائل بھی آ چکا ہے تو دال مسالے میں اچھی طرح سے مکس ہو چکی ہے اور جو میرے چینل پر نیو ہیں وہ میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں ویڈیو پسند آئے تو لائک اور کمنٹ ضرور کیجئے گا اب ہم اس میں پالک شامل کر دیں گے ویڈیو میں آپ دیکھ سکتے ہیں پالک کا کلر بلکل مینٹین ہے اسی لئے ہم نے پہلے پالک کو بوائل کر لیا تھا اب ہم پالک کو دال کے ساتھ اچھی طرح سے مکس کر لیں گے فلم ہم نے لو رکھنی ہے مکس کرنے کے بعد ہم اس کو چار سے پانچ منٹ تک لو فلم پر کوک کر لیں گے اور اس کو کور کر دیں گے اور جب تک ہم دال پالک کا شاندار سا تڑکہ ریڈی کر لیتے ہیں تو یہاں پہ لیا ہے میں نے فور ٹیبل اسپون آئل کا اور اس میں ڈال دوں گے ون ٹیبل اسپون زیرا تھوڑی سی ہم اس میں ہنگ شامل کر دیں گے ون ٹیبل اسپون ڈالیں گے ہم اس میں کسوری میتھی کا بہت شاندار سی زبردست سی خوشبو آ رہی ہے اور ہم اس میں لال مرچ کاٹ کر ڈال دیں گے دو سے چار ہم اس میں ثابت مرچ بھی ایٹ کر دیں گے ون ٹی اسپون اس میں ڈال دیں گے ہم لال مرچ پاورڈر اب اس کو ہم مکس کر لیں گے بہت زیادہ دیر تک ہم نے اس کو نہیں پکانا ہے کیونکہ یہ فوراں سے جل جائے گا آپ تڑکے کا کلر دیکھ سکتے ہیں بہت ہی خوبصورت کلر ہے اس کا دال کو ہم نے ڈش آؤٹ کر لیا تھا اب ہم اس پر لگا دیں گے زبردست سا شاندار سا تڑکا تو جناب بہت ہی مزیدار سی شاندار سی خوش شکل خوش ذائقہ پالک دال ریڈی ہے یقیناً آپ کو بھی دیکھنے میں پالک دال بہت اچھا لگ رہا ہوگا اور یہ بہت مزیدار بنا ہے ہم نے اس کا تڑکا بھی بہت شاندار لگایا ہے اب ہم اس کے ساتھ تھوڑے سے بائل رائس رکھیں گے یا پھر ہم چپاتی سے بھی اس کو سرف کر سکتے ہیں تو آپ دال کا کلر بھی دیکھ سکتے ہیں گرمہ گرم پالک دال ریڈی ہے اس کو آپ ضرور ڈرائی کیجئے گا ویڈیو میری ذرا سی بھی اچھے لگے تو لائک اور کمنٹ ضرور کیجئے گا اور اب ہم اس کو بائل رائس کے ساتھ سرف کریں گے آپ چاہے تو چپاتی کے ساتھ بھی سرف کر سکتے ہیں پالک میں وافر مقدار میں آئرن ہوتا ہے اور دالوں میں پروٹین ہوتے ہیں اس طرح سے یہ انرجیٹک اور ہیلڈی فوڈ ہے بہت مزیدار سا چٹ پٹا سا پالک دال ریڈی ہوا ہے آپ بھی اس ریسیپی کو ضرور ٹرائے کیجئے گا انشاءاللہ نیو ویڈیو میں دوبارہ آپ سے ملوں گی تب تک اپنا اور اپنی فیملی کا خیال گرکیے گا ساتھ اللہ فیز